السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ واسقلات والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتنگدر نفس ما قدمت لغد حاضرین کرام اور ناظرین کرام آج کے اسے دینی ہفتہواری پروگرام کا عنوان ہے تیاری کرو عنوان کیا ہے تیاری کرو اور یقیناً دنیا کا ہر اقل مند انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ تیاری ہی میں لگا ہوا ہے اور جب لفظے تیاری بولا جائے کہ تیاری کرو تو آگے کی تیاری مراد ہوگی آپ کو سفر پہ جانا آپ تیاری کرتے ہیں آپ کو شادی بیعہ کرنا آپ تیاری کرتے ہیں آپ کو گھر بنانا آپ تیاری کرتے ہیں آپ کو کھانا پکانا کھانا کھانا آپ تیاری کرتے ہیں تو ہر اقل مند انسان تیاری میں لگا ہوا ہے اپنے اپنے مزاج کے حساب سے اپنے اپنے ماحول اور سیوسائیتی کے حساب سے ہر انسان تیاری میں لگا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے آج کے اس درس میں دو چیز کی تیاری بتلانا چاہتا ہوں یہ میری سوچ کی حساب سے ہے آپ لوگ سننے کے بعد فیصلہ دیں گے کہ یقیناً ان دونوں چیزوں کی تیاری ضروری ہے کی نہیں ہے ایک تو یہ آپ لوگ سوچیں گے سننے کے بعد کہ ان دونوں چیزوں کی تیاری ضروری ہے کی نہیں ہے دوسری یہ بھی آپ لوگ جزمنٹ اور فیصلہ دیں گے کہ اس کی تیاری کس حد تک ہونی چاہیے کتنی زیادہ ہونی چاہیے کس حد تک اور کتنی زیادہ ہونی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ساری تیاریوں پر ان دونوں تیاریاں بھاری ہیں ساری تیاریوں کو پیچھے کر کے ان دونوں تیاریوں کو پہلے کرنا چاہیے اور چند سکنڈے اور چند مہینوں کے لیے نہیں بلکہ ایسی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیں ہمیشہ آرام اور سکون کے ساتھ رکھے اور تیسرا سوال وہ آپ لوگ ڈھونے گے میں نہیں بتلاؤں گا کہ کیسے تیاری ہوگی اس کے لیے منصوبہ کیا بنے گا کتنے دن میں ہوگی کتنے گھنٹے میں ہوگی کتنے سکنڈ میں ہوگی تو تیاری کرو کس چیز کی تیاری کرو کیسے تیاری کروگے اور یہ بات بھی یقین کے ساتھ ہم سارے کے سارے لوگ جان لیں کہ اگر یہ دونوں تیاریوں میں ہم فیل ہو گئے کمزور ہو گئے سستی کیے تو یہ جان لیجیے ہمارا آگے والا آنے آگے آنے والا حال بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا لہذا ہم ہوش کے نا کھن لیں اور خاص طور پر جہاں بہت ساری تیاریوں کے پیچھے ہم لوگ سرگردہ کوشش کر رہے ہیں حیران و پریشان ہیں ساری کوششوں پر یہ دونوں تیاریاں ساری تیاریوں پر یہ دونوں تیاریاں بھاری ہیں اور اقل مند خاص طور پر اقل مند سمدائے قوم اور اقل مند مسلمان دوسروں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کے حالات کو دیکھ کر دوسروں کے معاملات کو دیکھ کر دوسروں کے ناپاک مصوبہ بندی کو دیکھ کر وہ حسیار ہو جاتے ہیں اور بارش کا موسم آنے سے پہلے اپنے گھر پر چھپ پر ڈال لیتے ہیں تاکہ رات کے اندر سکون اور اتمنان کے ساتھ سو سکیں یہ نہیں کہ جب بارش اور اولہ اور برف آسمان سے گرنے لگا تب کوئی ایسا نہیں پائیں گے جا کے سلیہ خرید کے لائے سمنٹ خرید کے لائے ایٹ خرید کے لائے بارش سے بچنے کے لیے ہم پہلے تیاریاں کرتی ہیں تو پہلی تیاری یہ ہے اور یہ میرا خطاب خاص طور پر موجودہ حالات کے پیش نظر ہندوستان کے سارے لوگوں سے اور اس سے خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان مردوں اور عورتوں سے تیاری کرو اپنی حفاظت کی تیاری کرو ہندوستان جیسی سرزمین کے اندر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی تیاری کرو اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کی تیاری کرو اپنے جان و مال کی حفاظت کی تیاری کرو اپنے ملک میں امن و امان پھیلانے کی اور اپنے آپ کو کمزور ہم نہ سمجھیں اپنے آپ کو بے حص نہ سمجھیں اور یہ تیاریاں چند مہینوں کے لئے نہیں جب تک ہندوستان کے اندر ہم یا ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی ان کے لئے بھی یہ تیاریاں کرنی اے ہندوستانی لوگوں اور اے ہندوستانی خاص طور پر مسلمانوں دیکھ لو ابھی چند دنوں پہلے جو ہندوستان کی موجودہ ظالم حکومت کے اشارے پر لوگوں کے ساتھ ننگا ناچ ناچا گیا ہے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں کتنے گھر جل گئے کتنی فریکٹریاں جل گئیں کتنے لوگ جیلوں میں ہیں کتنے لوگ ہسپٹلوں میں ہیں کتنوں کا سہاگ لٹا اور کتنوں کا آرام گیا اور باقاعدہ یہ ملی جلی سازش ہے اور یہ سارا کاروبار ظالموں کے اشارے پر ہوتا ہے حالانکہ ان ظالموں کو غور سے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آج ایک ہندوستانی کسی بھی سمودائے اور قوم کا ہو چاہے وہ ہندو ہو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو آج جو اس کے ساتھ دلی کے مختلف علاقوں میں ننگا ناچا گیا ہے ظلم و بربریت کا قدم اٹھایا گیا ہے اور جس طرح تہوبالہ کیا گیا ہے اگر یہی کام تیری بیٹی کے ساتھ ہوتا یہی کام تیری ماں کے ساتھ ہوتا یہی کام تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا یہی کام تیرے حکومت چلانے میں جو صحیح ہوگی ہیں تیرے ظلم کو بڑھاوا دینے میں جو بددگار ہے ان کے ساتھ ہوتا تو تیرے اوپر کیا بھیتا تو انسان اگر آئے تو اپنی انسانیت کو یہاں لنکار اور سوچ اور اندر اندر سوچل میڈیا کے ذریعے واتشاپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹوٹر کے ذریعے اپنی بنائی گئی کمیٹی کے ذریعے کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے اور اگر ڈھکی اور چھپی ہے تو میں برملہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی زمین کو خونی نالیوں میں بلکل رنگ دینے کا پلانگ ہے اور کوئی ہے ابھی وقتی طور پر ٹارگٹ میں مسلمان لیکن ہندوستان کی ساری سیاسی پارٹیاں بھی اپنا سمادھی بنا لیں یہ ایسے سالم لوگ ہیں جو ہندوستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کو دریابرد کر دیں گے ختم کر دیں گے کتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آئے ہیں ان کے آخری ساتھ چل رہے ہیں میں بھوی سواریہ اور مستقبل خبر نہیں لیکن جو اس سے وقت ملک ہندوستان کی حالات ہیں صرف جو ملک ہے تو یہ نہ سمجھائیں لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو ہندوستان میں اپنے آپ کو سکولر کہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ہندوستان میں اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ہندوستان میں اپنے آپ کو کرشن کہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو دلت سنبند سے جوڑتے ہیں اور ان سے خاصتوں پر وہ لوگ جن کا نعرہ ہے اشہد اللہ الہیلاللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ کوئی خوصوہمی کا شکار نہ رہے بڑے غلط نیتیاں ہیں بڑے غلط پروگرام ہیں باقاعدہ چند لفنگوں کو کٹھا کر کے ٹیم بنا کر کے وادشاہ پر فیس بک پر بلکل ایک کی صفائی کی دعائیاں دی جاتی ہیں حالانکہ وہ آدمی خود سوچتا ہوگا کہ میرے اندر تو انسانیت ہی ہی نہیں اگر تھوڑی دیر اس کو سوچ کی فکر پیدا ہوتی ہوگی تو وہ اس وقت ہوا اور بے قوب بنانے کا کام بہت ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوگا لیکن اے ہندوستان کے سکولر ذہن کے لوگوں اے ہندوستان کی دوسری سیاسی پارٹیوں اے ہندوستان کے خاص طور پر مسلم سبودائے اے ہندوستان کے خاص طور پر صحیح ٹی وی چینل چلانے والوں ٹھیک ہے آج ہمارے کسی گاؤں میں ہندو کا بستی جلی کسی مسلمان کی بستی جلی ریلیف ہم نے دے دیا موجودہ دلی کی حکومت نے زخم پر دھوڑا سا مرہم پٹی کر دیا آخر یہ زخم آیا کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی یہ ہمارے ملک کے اندر فوج پولیس حکومتیں کس لیے ہندوستانیوں نے برایا ہے اپنا گلہ کٹانے کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنی غربت میں اور غریب ہونے کے لیے سوچنا چاہیے ساری حکومتوں کو اور سارے باشندوں کو سوچنا چاہیے کسی کے بھی ووٹ سے آپ یمپی بنیں امیلے بنیں پردھان منتری بنیں مخمنتری بنیں اس کے ہمیں لیکن آپ مخمنتری آپ کو آپ کے ہندوستانیوں نے بنایا ہے جو ہندوستانی ہیں جن کے باپ دادا ہندوستانی تھے خلاصہ یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں اپنی حفاظت کی فکر کرو پلانی کرو اور ایسے حفاظت حفاظت اپنی حفاظت کی اپنے بیویوں کی حفاظت کی اپنے گھروں کی حفاظت کی اپنے دولت اور جائدات کی حفاظت کی اپنے گلیوں کی حفاظت کی ایسی منصوبہ بندی اور پلانی کرو جس منصوبے میں کسی بھی پر ظلم نہ ہو کیونکہ اسلام عدل و انصاف کا پرچم لہراتا ہے اسلام انصاف کے پرچم کو بلند کرنے کی دعوت دیتا ہے اسلام میں نہ ظلم ہے اور نہ ظالموں کو کہیں اسلام میں کسی طرح کا ٹھکانہ ہے ہمارے انتن سندیشتہ آخری رسول نے منصوبہ بندی کو اپنی حفاظت کوئی پولیس آپ کی حفاظت کرنے نہیں آئی گی کوئی حکومت آپ کی حفاظت کرنے نہیں آئی گی کوئی ساسن آپ کی حفاظت کرنے کے لئے نہیں آئے گا آپ خود اپنی اپنے بال بچوں کی اپنی جائدات کی اپنے وطن کی حفاظت کی فکر آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ جب مارے جاتے ہو تو عام مارے جاتے ہو جب دکاں نے جلائی جاتی تو آپ کی دکاں نے جلائی جاتی جب کرنب کیا جاتا تو آپ کی بچوں کا کرنب کیا جاتا ہے جب ہتیہ ہوتا ہے تو آپ کا ہتیہ ہوتا ہے ہر نشانے پر آپ ہو ہر جگہ آپ ہی ہو آپ ہی کو بدنام کیا جاتا ہے آپ ہی کو بے کوب بنائی جاتا ہے کب تک بے کوب بنتے رہیں گے ہندوستان کے باسندے بہت بے کوب بنیں اب تو بے کوب ہی کہاں یہاں آگئی کہ تیس سال سے پچیس سال سے کما کما کر کے دکان جمعیا تھا ایک سکنڈ کے اندر لوٹ لیا گیا اور اسے جلا دیا گیا کب تک ہم بے کوب ہیں لہذا دیفنس کی تیاری کرو اور اب آپ کے ملک کا سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے سے دیفنس کرو اپنی حفاظت اور اپنے رکھوالی کرو اب آپ لوگ کئی سے رکھوالی کروگے کیا منصوبہ بندی کروگے کس طرح کروگے جس میں ظلم نہ ہو اتیاچار نہ ہو بھرستہ چار نہ ہو فتنہ و فتنہ آپ کی ذمہ دالی یہ ہے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اور یہاں خاص طور پر کبھی بھی ہماری جان ہمارے مال ہماری عزت ہماری آبرو کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اللہ کی حفاظت جب تک ہم اپنے اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے جب تک ہماری حفاظت کیونکہ کوئی ساسن کوئی حکومت حفاظت کر ہی نہیں سکتی سوائے اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ کے رسول حسن عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہتے ہیں احفظ اللہ احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی حفاظت کا مطلب بھی سمن لو اللہ تعالی کسی کی مدد کا چندہ محتاج نہیں ہے اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی حفاظت کا مطلب ذرا کان کھول کر کے ہم لوگ سن لیں ادھا پونا سوا نہ بنائیں اللہ تعالی کا جو دین ہے اس دین کو اپنے اوپر لاغو کریں اپنے بچوں اور بیویوں پر اہل و آیال پر لاغو کریں اپنے قریبیوں پر لاغو کریں اپنے دوستوں پر لاغو کرنے کی کوشش کریں اور اسی کو لوگوں تک اس انداز سے پہنچائیں جس انداز سے ہمارے پہلوں نے پہنچایا اور سب کچھ ایک ہی محلے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی دلت چمار کوری پاسی سب ایک ہی سمان میں رہے اور بڑے پیار کے ساتھ رہے بڑے محبت کے ساتھ رہے بینہ اللہ کی حفاظت کی ایک کام نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کی حفاظت کرو جو سب مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ ساری مانوجات کے رسول ہیں سارے جناتوں کے رسول اور اللہ کے رسول کی حفاظت کا مطلب جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے رسول نے انوار کر دیا واجب کہہ اسے کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ اپنی حفاظت میں اگر ہمارے گھنوں کے اندر گھنوں کی دیواروں میں کہیں سراخ ہے اور سراخ کو ہم نہ بند کریں اور باقی سارا انتظام کریں ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی سارے سراخوں کو جس سے چوہ آ سکتا ہے چچوندر آ سکتا ہے کوکڑو جا سکتا ہے زہریلہ جانور آ سکتا ہے خبیص آ سکتا ہے ناپاک آ سکتا ہے ان سارے دروازوں کو بند کرو اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پاپا اور گناہوں سے چھمایچنا اور اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگیں اور گناہوں کو چھوٹیں اپنی حفاظت ہو اور تیاری کرو اور اس کے لیے دو چار مہینہ دو چار سال منصوبہ بندی کے لیے وقت نہیں ہے لہذا میرے بھائیو ہندوستان میں ہمارا وجود کیسے باقی رہے گا ہم آزادی کے ساتھ کیسے رہیں گے ہم دوسروں سے محبت کیسے آتو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جاتی باتیں بہت ہیں لہذا اے مسلمانوں اور اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی عالم میرا یا مسورہ سنائے تو مجھے معاف کرے گا سب سے بڑی ذمہ داری تین کی میری نگاہ میں ہے ایک تو علماء کی چاہے وہ بڑا عالم ہو چاہے وہ امام ہو چاہے وہ موزن ہو چاہے کسی مدرسے میں پڑھانے والا ہو یا کسی عربی جامعہ میں انیورسٹی میں پڑھانے والا ہو عالم کی سب سے بڑی ذمہ داری اور علماء اکرام ہم کتاب و سنت پر متفق ہو کر کے اگر قوم کو بینا ظلم و ذاتی کے بینا قتل و گارت کریں کہ ہم قتل و گارت کریں اپنے ملک ہندوستان کے اندر قتل میں پسند کریں گے ہم تو مسلمان ہیں اگر کسی ہندو کا بھی گھر جلتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اپنے پڑھوس کے ہندووں کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور اس کے لئے بھی ریلیب باتتے ہیں اور اس کے گھر سے آگ بجھانے کے ہمارے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہمارا اگر کوئی پڑھوسی ہندو بھی ہے تو ہمارے اسلام نے ہمیں نردیش اور حکم دیا کہ اپنے پڑھوسی کا حق ادا کرو اگر تمہاری دیوار میں کھونٹی بھی گارنا چاہے تو اسے روکو نہیں علماء کی سمجداری علماء کو اٹھنا چاہیے کب تو اپنے ممبروں کے ذریعہ خطبہ جمعہ کے ذریعہ دعوتی پروگراموں کے ذریعہ لوگوں سے انفرادی طور پر مل مل کر اس ذمہ داری سب سے بڑی علماء کی دوسری بڑی ذمہ دار ہے وہ لوگ جو ہمیں بے قوب بناتے رہے ہمارے یمپی لوگ ہمارے ایملے لوگ ہمارے سیاستدار لوگ جو اب تک ہمیں گائے اور بھیڑوں بغنیوں کی طرح کٹاتے رہے اور ہمارا استعمال کرتے رہے ہمیں بے قوب ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے سارے سیاسی جو ہندوستان کے اندر وہ سیاسی لیڈران جو ہندوستان کے اندر امن و امان کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان سارے سیاسی لیڈران کو باہم متفق اور متحد ہو جانا چاہیے یہ نہیں کیا ہماری پارٹی یہ بات یاد رکھیں میری ناقش سوچ کے حساب سے آج ہم بڑے خوش ہے ہمارے پاس تنے ہیں ہمارے ملے ہمارے مطلب پارٹی میں تنے ہیں ہم پی اتنے ملے ہیں یہ خوشی بھی کوفی ہے یہ سراب ہے جیسے پیاسا دھوپ کی چچلاہ دھوم میں دور دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ پانی ہاں قریب جاتا تو خاص سب سے پہلے صفحہ یہ سارے جو کچھ ہو رہے ہیں یہ آپ کو صاف کرنے کے لئے اپنا راجہ بننے کے لئے ہو رہا اور آپ کو پرجہ بنانے کے لئے ہو رہا ہے ساری پارٹیاں ایک سکن کے اندر ہو جائیں گی دیکھ نہیں رہے ہیں کتنے لوگوں کو جیل کے اندر ٹھوس دیا گیا آج بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے پاس ہمت نہیں ہے کہ دلی جل رہا اس کے لئے سیاسی لیڈران نکل سکے کوئی پہنچا تک نہیں ہے اور کچھ پہنچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ بسیے سمجھئے کہ مرہم پٹی کا حالانکہ جو پہنچے ہیں وہ چاہتے کوشش کرتے تو اللہ کی مدد سے فساد ہونے نہ پاتے سیاسی لیڈران کی ذمہ داری تیسری ذمہ داری ہم عوام کی آتی ہے ہم پرجہ کی آتی ہے ہم سارے ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے ملک ہندوستان کی کیسے حفاظت کریں گے ہمارے ملک میں اگر کوئی جھگی میں رہنے والا ہو جھوپڑی میں رہنے والا ہو کوئی پھٹ پاک پر سونے والا ہو تو نوجوانوں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رات میں اس کی پہرہ داری ہم کیسے کریں گے اس کی عزت کی حفاظت ہم کیسے کریں گے اس کو ہمارے ملک میں کیسا سکونہ دنان ملے اگر کوئی یاترہ یاتری بھی آئے کوئی مسافر بھی آئے تو ہم سارے ہندوستانیوں کو اپنا ایسا بیوہار اخلاف پیش کرنا چاہے کہ وہ جائے تو ہندوستان کو بدنام نہ کرے جس طرح آج ہندوستان پوری دنیا کے اندر زلیل ہے بدنام ہے لوگ ٹپڑیا کر رہے ہیں یہ تو دوب مرنے کی بات ہے کہ ہم بڑی سائن سے کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہمارا پاسپورٹ ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے پنک کارڈ ہے مان رہے ہیں ہمارے پاس زمینیں ہیں برسہ بس ہے اور اس کے بعد ہمارے ہی ہندوستان کے خلاف میڈیا میں لکھا جائے تھے اگر اپنے ملک کا میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا میں لکھا جائے یا کوئی تپڑی ہے تو سارے ہندوستانیوں کو اور ہندوستانیوں علماء اور لگران کو چلو بھر پانی میں ڈوم مرنے کے بعد لہذا میرے مسلمانوں تیاری کرو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اور دنیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے لیکن یہ بات صاف تو امن و امان قائم کرنے کے لیے دہشتگرد ہے اور نہ دہشتگردی کو پسند کرتا ہے اسلام سلح کو چاہتا ہے اسلام امن و امان کی دعویٰ دیتا ہے امن و امان کا دین سلح کو چاہتا ہے ہمدردی چاہتا ہے انسانیت چاہتا ہے غمگسانی چاہتا ہے مسلموں کی مدد کرنے کا حکم اسلام کے اندر دیا گیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے پیاسے کو کوئی بھی پیاسہ ہو کسی بھی دینوں دھرم سے اس کا سمدہ ہو کسی بھی سمدہ ہے اور کون سے اس کا تھا پانی پلانے کا اسلام میں تو جانوروں کو پانی پلانے کا حکم دیا گیا دہشتگردی یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس سے فتنہ و فساد ہوتے ہیں جو بڑا ظلم ہو جائے گا ہم دہشتگردی نہیں کریں گے ہم دہشتگرد کی تائید نہیں کریں گے اور ہم دہشتگردوں کے لیکن ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے یہ نہیں کہ کھڑا رامے لا کر کے مارتا ہوں گیا اور ہوا کھڑا رامے گھر کے آپ کتنی پوری گجرات کے اندر پوری اکبر پور بستی ایک دم کھندروں میں بدل گئی ہے آپ دلی کے اندر دیکھیں یہ کیا ہو رہا یہ ہماری بیوکوفی کی وجہ سے ہو رہا ہم کب تک سوئے رہیں لہذا اپنی تیاری کرو اور ہر ایک تیاری کریں ہم اپنی حفاظت کرنے کی تیاری کر لیں اپنے گھر کی حفاظت کی تیاری کرنے اپنے پاسپوروس میں بھی بات جگہ ہے اور انشاءاللہ پھر امنوں امان کے ساتھ ہم لوگ ہندو مسلم سکھ میں عیسائی سارے کے سارے سمدائیں مل جڑک کے جیسے پہلے رہتے تھے ویسے رہیں گے ہم اس طرح ایک تیاری اور مصوبہ بندی کریں کہ کوئی ملک ہندوستان کا دشمن ملک ہندوستان کا دشمن اگر اپنی طائب ہو ملک کا باشندہ ہو ملک ہی کے اندر رہنے والا ہو یا اگر تی کی نگاہ ہمارے ہندوستان کے طرف اٹھائے تم اس کی آنکھ نکالنے کی تیاری کریں ہمارے ہندوستان میں تو فزاعت کر رہا ہے فتنے کر رہا ہے ٹپڑیا کر رہا ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں علماء کی ہیں سیاسی لیڈران کی ہیں اور اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے عوام کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو ملک ہلاک کرنے والے بیماریوں سے محفوظ رکھیں آتنک وادوں سے محفوظ رکھیں آتنک وادیوں دہشتگردوں سے محفوظ رکھیں کبھی ہم سب کو دہشتگرد نہ بنائے ہمیشہ امن و امان کا اور چین اور سکون کا واتہ ورن ہمائیں پردان کریں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت کی تفیر دی دوسری حفاظت ایک منٹ کے اندر دوسری حفاظت آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے کے بعد اس بات آج اچانک موتیں زیادہ ہو رہی ہیں کیا دلی والے جو بچارے قتل کیے گئے کیا وہ جانتے تھے کہ آج کی رات آج کا دن ہمارا آخری دن ہے سمجھو بات کو ایکسیڈن اور ہارٹ ٹیک اچانک موتیں بہت زیادہ ہونے والی ہیں اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں ہم سب کو مرنا ہے دوسری تیاری اور جب تک اس دوسری تیاری کے پہلی تیاری نہیں ہو پائی گئی ہم سب کو مرنا ہے نو دوانو دوستو بزرگو ماں اور بہنو ہم سب کو مرنا ہے اور پھر اللہ کے رو برو کھڑا ہونا اس کی تیاری اس کی تیاری آپ خود کرو گئے تیاری کرو اور کرواؤ سکون رہے دولت کا ریل پیل رہے ہر طرح کا کوئی بیماری نہ ہو پھر بھی کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے لہذا آخرت کی تیاری کرو اپنے ایمان کی اس راہ کرکے نیکیہ کرکے گناہوں سے توبہ کرکے اور اللہ تعالی سے مختلف انداز سے جس انداز سے اللہ تعالی نے قریب کرنے ہونے کا وعدہ فرمایا ہے بندوں کو قریب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ سارے کام کرکے اپنی قبر کی تیاری کرو اصل زندگی مرنے کی بعد واری زندگی ہے دنیا ہمارے لئے قید خانہ اور جیل خانہ ہے ہمارے لئے جنت دنیا نہیں دنیا کے بارے میں چوبیس گھنٹہ ہم جتنا حیران و پریشان ہیں جبکہ دنیا میں ہم پریشان ہیں صرف روزی حاصل کرنے کے لئے رزق کمانے کے لئے اور اللہ تعالی نے رزق کا باقع وعدہ کیا اللہ تعالی کہتا ہے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہو کوئی آدمی بھوکا نہیں مرتا اور اللہ کا رسول نے فرمایا جتنا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اتنا کھا کے مروگے اور جائز اسباب آپ اس کے لئے تلاش کرو لیکن ساری بھاگ دور ساری محنت دنیا 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 جو دنیا مکڑی کا جالا ہے شیطان کا پھندہ ہے یہاں کوئی ہمیشہ ہمیں نہ رہا ہے نہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کرو میں ولتندور نفس ما قدمت لغت ہر آدمی غور و فکر کرے سوچے پلان بناے سوچے ہر آدمی کہنے والا بھی ہر آدمی سوچے غور کرے میں نے کل کے لئے کہا کیا بھیجا ہے کہ میں نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اور اس کی جسے فکر ہو گئی جسے فکر آخرت کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا دنیا اقلام ہے کٹنے کا یہ کٹ رہی ہے لہذا ان دونوں تیاریوں کیلئے ہم دھیان دیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے توفیق سے ہم سب ہوں پر ان دو تیاریاں کرنے کی توفیق مطا فرمائے آمین